رحمان الرحیم ناظرین پھل بہری ایک بدنما بیماری ہے بدنما بیماری اور فوری نظر آنے والی بیماری ہے یعنی اس کا مطلبی ہے کہ اگر بہت سری اور بیماری ایسی ہیں جو اندر ہی انسان کے ہوتی ہیں نظر نہیں آتی جب تک کوئی انسان اس کا اظہار نہ کرے یا بتائے نہ جیسے درد وغیرہ یا شگر وغیرہ لیکن پھل بہری ایسی بیماری ہے کیونکہ سکن پہ ہوتی ہے چہرے پہ ہاتھوں پہ ہوتی ہے اگر اس کے بارے میں آپ کسی کو نہ بھی بتائیں تو فوراں خود ہی پتا چل جائے گا آج آپ کو پھل بہری کا قدرتی اور مکمل علاج بتا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاج رائج ہیں ہمارے پاس بھی بہت سارے نسکیں موجود ہیں لیکن یہ بھی ایک مکمل نسکہ ہے اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ پھل بہری سے نجات حاصل کر لیں گے نسکہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کے آل نوٹیفکیشن کا بٹن بھی پرس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز اسی طرح سے ملتی رہیں آپ کی سکرین پر اس کا نوٹیفکیشن آتا رہے گا اب آتے ہیں اس ویڈیو کے درمیان یعنی روج پر اب طریقے کا ذرا سن لیں اس کا پھل بحری کے علاج کا جو نسخہ ہے آئے گئے دیکھ آپ نے تین چیزیں لینی ہے اسے نسخہ اکسیرے پھل بحری کہتے ہیں اور صدیوں سے رائے جائے تین چیزیں جو آپ نے لینی ہے وہ ہے پہلی باب جی آپ کو پنسار سے آرام سے مل جائے گی باب جی تین ماشا حلدی تین ماشا اور ادرک یہ بھی تین ماشا آپ نے لینا ان تینوں کو اچھی طرح سے آپ نے کوٹ کے ادرک اگر آپ آپ نے تازہ ادرک نہیں لینا بلکہ سونٹ لینی ہے ان تینوں کو اچھی طرح سے کوٹ لیں اور اس کا پودر بنا لیں اور بوقت ضرورت جب آپ اس کو کھانے لگیں یعنی صبح ایک دن میں ایک دفعہ آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو ایک ماشا آپ نے یہ پودر لینا ہے اور گائے کی دودھ کی بنی ہوئی دہی وہ آپ نے آدھا چھٹانک لینی ہے یعنی پچیس گرام لینی ہے اور ان دونوں کو ملا لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس پودر کو اور گائے کے دودھ کی دہی کو اور اس کو پھل بہری کے داغوں کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے اس کے لگاتے ہی آپ کو انشاءاللہ آئیستہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پھل بہری کے داغ ختم ہونے لگے اور سکن ایک جیسی ہو گئی ہے اور جب یہ ٹھیک ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی کوئی پندرہ بیزن ایک نہیں نہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں تاکہ یہ دوبارہ بیمالی نہ آئے یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے شفاہ پائیں گے آپ گائے کا دودھ گائے کا دہی کیسے ملے تو اس کا مزار سے تو آپ کو نہیں ملے گا لیکن آپ گائے کا دودھ لے لیں آتر کلو یا پاؤں لے لیں اس کو گھر میں آپ اس کو دہی اس کا بنا لیں آسانی سے آپ کو گھر میں ہی بن جائے گا تھوڑے سے دودھ کا دہی آپ بنا لیں تو آپ اس سے اچھا گائے دیسی ہونی چاہیے جرسی گائے یا اسٹریلین گائے کا دودھ آپ نے لے لینا وہ گائے کا دودھ فائدہ مند ہے ہی نہیں ہے تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے پھر سے لائک کر کے شیئر کر دیجئے خدا حافظ